السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوئیں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھے آمین پھول اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ والا پھول دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ والا بہت پیارا پھول ہے یہ بلاب کو دیکھیں یہ والا تو اور زیادہ اچھے لگ رہے اللہ مٹھر کو میں نے کٹ کر لیا تو میں بنا رہے والا مٹھر والا پلاو تو یہ دیکھیں چاول بی بی گو کے دھوکے میں نے چاولوں کو میں نے واش کر کے پانی بی گو کے رکھ دیا اور ٹیمٹر بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور ادرک لسن اور پیار کو میں نے اچھے پھول کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہر نا اسے گولڈن ہو جاتا ہے پیاز تو پھر اس کے بعد باقی مسائلے ڈالنے ہوتے ہیں اور پیاز اور ادرک لسن کو بھی میں نے ساتھ گا دیا تھا تو جی یہ دیکھیں اب یہ ایسا ہو گیا تو ہم باقی مسائلے ڈالتی ہوں ٹیمٹر ڈالوں گی تہی میں جو بھی ہوگا جیسے بناؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں کر دوں گی شیئر چلے آلو مٹر میں نے ڈال دیا ہے تو ابھی جو ہے پکاؤں گی اچھے طریقے سے پھر اسے میں چاول ڈال دوں گی اس کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالوں گی پھر اسے پانی کو جوش آئے گا تو اس کے بعد میں چاول ڈال دوں گی باقی سارے مسائلے میں نے ڈال دیا ہیں اور آلو مٹر بھی ڈال دیا ہے اور ابھی میں دہی ڈالوں گی چلیں جی ابھی جو ہے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ چاول جو ہے ہمارے کیسے بنے ہیں تو ابھی میں ان کو چیک کرنے لگی ہیں یہ دیکھیں مٹر والا پلاو تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو مٹر والا پلاو ہے وہ تیار ہو گیا ہے چلیں جی یہ دیکھیں اچھا بنے پلاو چلیں جی ابھی میں نکالنے لگی ہوں ہمارا جو مٹر والا پلاو ہے اس میں آلو بھی ڈالے ہیں نا آلو ڈالے ہیں چکن بھی ڈالے ہیں چکان ڈالے ہیں واو آلو مٹر چکن پلاو خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے خوشبو تو اچھی ہے ہماری چاول کیسا ہے چاول بھی اچھے ہوں گیا چلو بس لے جاؤ چلو بڑی اچھے ہماری ریڈی ہو چکے ہیں یہ ناشتہ میں نے تیار کر لیا ہے یہ میں نے امین کے لیے چائے بنائی اور ایک بوائل کیا ہے تو جو ہے نا ان کی چائے دودھ والی ہوتی ہے بس دودھ میں میں تھوڑی سی چائے کی پتلی ڈالتی ہوں جو میری چائے ہوتی ہے وہ تھوڑا پتلی ہوتی ہے اس میں میں تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈالتی ہوں دودھ بھی ڈالتی ہوں تو اس میں دودھ ہوتا ہے پانی نہیں تو اس لئے میں ان کی چائے الگ بناتی ہوں اور اپنی چائے جو ہے میں الگ بناتی ہوں تو چلنجی ناشتہ کرتے ہیں چلنگی یہ دیکھیں ریڈی کتنے پیاری بنائی ہے ہے نا آپ کو اچھی لگ رہی ہے نہیں آپ کو کیسے اچھی لگتے ہیں اچھی ہے پیاری ہے یہ ہاتھ سے بنائی ہے اور یہ مشین سے نہیں بنائی ہے ہاتھ کی بنائی ہے بہت محنت ہوئی ہے اس پر بہت زیادہ بنانے والے نے بھی کمال کیا ہے یہ اسے بھی پیاری ہے یہ اس سے پیاری ہے اس کا کام اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے کلر اس کا زیادہ پیارے لگ رہے ہیں کلر بھی پیارے ہیں ڈیزائن بھی پیارا ہے ڈیزائن بھی پیارا ہے ڈیزائن بھی پیارا ہے اس کا زیادہ اچھا ہے اس کا زیادہ اچھا ہے اس کا زیادہ اچھا ہے اب اس کو جگہ اس کی سلائی ہوئی ہے تین اچھے ڈیزائن ہے بہت محنت ہوئی ہے بہت محنت ہوئی ہے بہت محنت ہوئی ہے اور نیچے والی مجھے والی پسند آئی ہے مجھے والی پسند آئی ہے یہ مجھے پسند آئی ہے اس کا ڈیزائن بہت اچھا لگا ہے اس کا علاوہ ایک اور بھی یہ ہے یہ بھی اس کو بنا رہے بھی تیار نہیں ہوئی وہ بھی تیار ہے یہ پنجیب میں وہ بہت بناتے ہیں سند میں بہت بناتے ہیں بہت بناتے ہیں وہ اور زیادہ اچھی بناتے ہیں کڑھائی ویدی obrigado چلیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیاری ہے بہت پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ بھی ہے یہ دیکھیں نا پنجاب میں جو ہے نا اتنی پیاری پیاری لیاں بناتے ہیں تو یہ ساری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کاریوں کے اس طرح کے ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اور ڈیزائن بھی ہے یہ اس سے بھی پیارا لگ رہا ہے نا جی یہ بہت پیارا لگ رہا ہے نا بہت پیارا ہے یہ پھول دیکھیں اس کے کتنے پیارے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ والا سب سے اچھا یہ والا ڈیزائن ہے اس کا چلیں یہ والا بھی بہت اچھا دیکھیں نا آر ڈیزائن کی ہے تو یہ دیکھیں بھی بہت پیاری ہے دیکھیں تو اس اتنا خوبصورت بنائی ہوئی ہے انہوں نے بہت پیاری اور چلیں ایک اور بھی ہے آپ یہ دیکھیں اس کا کلر اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن نیفکین ڈیزائن سب کے علاقے لگ ہیں یہ دیکھیں نا پیارے پیارے دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ ریڈ تو بہت پیاری ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ والی ریڈ بہت پیاری ہے سلائی دیکھیں اتنا بھاریک ہاتھ سے یہ لوگ جو ہے نا سلائی کرتے ہیں بھاریک 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 بہت بھاریک ہے اور بہت خوبصورتی سے سلائی کیوئی ہے انہوں نے اور بھنایا پی بھاری ہے دیکھیں نا کیسے چھوٹے چھوٹے پیسز دوتے ہیں تو اس کو جوڑ جوڑ کے نا تو یہ بڑی اتنی بڑی ریلی بنتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے اس کے پھول دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت زیادہ بہت پیارا ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہت خوبصورت دیسین اگر کسی کو بنوانا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں اس طرح کی ریلی ہم بہت پیاری بناتے ہیں گاؤں میں اس کا ڈیزین دیکھیں یہ بھی اچھا ہے بہت خوبصورت لگ سا ڈیزین ہے یہ والا اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیاری ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے چھوٹے چھوٹے یہ والے بناتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ایک منٹ رڑا اس کو بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی لگاتے ہیں اس کے باہر کونے میں چاروں طرف لگاتے ہیں تو بہت خوبصورت چل بنے ہوئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھیں اس پر شیشہ بھی لگایا ہوا ہے ہاتھ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہ بھی ہے یہ بہت پیارے خوبصورت دیزائن ہے دیکھیں ہمارے گاؤں میں اتنے اچھے اچھے کام گھر میں ہی ہوتے ہیں ہاتھ کی کڑھائیاں اور یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورتی سے لگاتے ہیں سفہائی سے چلیں جی یہ دیکھیں پراندہ اتنا خوبصورت ہے یہ والا دیکھیں ہاتھ کا بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے اور یہ والا بھی دیکھیں یہ نانا جی کو بہت پسند آتے ہیں لیکن ابھی تو وہ جب جب گاؤں میں آتے ہیں تو ان کو جہاں نا یہ والے پراندے بہت پسند آتے ہیں چلیں جب آئیں گی تو پھر ہم لیں گے ایسے لیکن یہ ہاتھ کے بنایاں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھ سے بھنا ہوئے یہ روٹی کے رومال جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے یہ ہاتھ کا بنایا ہوا ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ والا دیکھیں بہت خوبصورتی سے ہیں یہ پھنپنے بھی لگایا ہوئے ہیں باہر سے اور یہ والا بھی بہت اچھا دیکھیں کیسے جو جو ہے نا گاؤں میں بناتے ہیں ہاتھ سے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ اور زیادہ اس میں جال بھی بنی ہوئے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو چیز یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے کھانا تیار ہو گئے تو دوپہر کا کھانا کھا رہی ہیں آپ کیا بول رہے ہیں بتائیں کیا بول رہے ہیں میں کچھ نہیں بول رہا کھانا 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 چلیں جی آج ہم گئے تھے امین کے جو رشتے دار ہے تو ان کے گھر اور وہاں پہ ابھی ہم ادھر ہی ہیں تو کھانا کھایا ہے ابھی چلتے ہیں گھر ہے نا چلیں جو ہی چلتے ہیں تو ابھی ہم کتنا دیو دل بیٹھنا ہے چلنا ہے چاہ کرنے ٹائم کافی ہو گیا ہے نا ہاں جی دھائی بھائی ہے دھائی بھائی ہے چاہ پتاپک کیا آپ پسندے ہیں چاہ بھی پیئے جی آپ چاہ لازمی ہے چلیں ماسک پہ لگایا ہے آپ کو اچھا لگا پسند رہی ہاں بہت اچھے اچھے ہیں جی بہت اچھے ہیں پھر ان کو تکر پر دعوت دے رہا کھانے پہ آپ بتائیں گے آپ جب بولیں گے تو وہ آئیں گے آپ بتائیں مرین جو خانتے ہیں پھر ان کو بھی جائیں گے ہمیار کب جانا ہے جانت میں نے کل تھا اچھا پھر ایک مجھلی ہو گئے تو کام ہو گیا تھا نہیں جا کل فرائیڈی ہے ہاف دے ہوگا آگے تھے چھتے ہیں آمین ہوگا اچھا پھر کل کب جائیں گے پھر یہ دو دن اگلے دو دن جائیں وہ تو نہیں جا سکتے ساتھاڑے سندے چھتے ہوتی ہے اچھا پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سندے کی شام کو چلے گیا پھر منڈے کو سندے کو یا منڈے کو ہم جائیں گے چلے وہاں پہ پھر بھی ہمیں دو تین دن وہاں بھی لگ جائیں گے ہمیں دو تین دن کبان چلے اللہ کرے ہو جائے گا اور رمضان لیانے والا ہے تو ان کی بھی تیاری کرنی ہے ہمیں اس کو بھی دیر ہے دس گارہ دن دیر ہے اس کو گیارہ گیارہ مارچ کو پہلا روزہ ہے دس دن اس کے پڑے ہیں آج منت کی لاس ڈیٹ ہے ہمیں نیو منت سٹارڈ ہو جائے گا ہمیں نہیں دس دن کا کیا پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے اب مہینے کا نہیں چلتا دس دن تو بلکل رمضان کا آیا آیا تو رمضان کی تیاری آن کرنی ہے ساں اور باقی اور بھی کام ہوتے ہیں بہت ہے نا صبح ہم آئے تھے آپ بتا ہے کہاں آئے تھے ہمارے زید ان کی گھر آئے تھے جی صبح ہم آئے تھے تکریب بنید گیارہ بجے گیارہ بجے آئے تھے تین دھائی کنی ہنٹے لگے آنے رہے ہیں جی ابھی دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی دھائی بج رہے ہیں جی ہمارے سے چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں گار مریضوں کو بھی سیکنڈ آم گتا تھا کہ اب لوگ سیکنڈ آم آنا جی فرس ٹام تو میں رہا نہیں سیکنڈ آم اب آئیں گے صحیح ان کو دیکھیں گے کرن کو منڈ ٹیوزڈی اور وائنسٹے آگے ہیں کہ آپ چھٹی کرو جی نہیں ہوں گا صحیح مجھے اور کام آئے دو تین دن ہے نا چھٹی ہو جائے گی جی کہاں جا رہے تھے آپ ہم کل ہم جا رہے ہیں اسلام بات کو مجھے چاہنا کام آ لیا ہے ہاں کل ہم جا رہے تھے کہ ہم ہی آج کے رات کو دس بجے تک تو اٹھا کہ ہم نکل جائیں گے لیکن دس بجے کے بعد پتہ چلائے کہ ہمیں ابھی ایک دو میرے کے لیے میں نے پیکنگ بھی کر لی تھی نا ہمیں ایک دو میرے نہیں جا سکتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں شاید ادھر جانا پا ٹھیک ہے تو پھر یہ دوسرا ڈرسٹرک والا کام پر کروانا ہے ہاں صحیح چلیں اللہ خیر کرے گا جو بھی ہوگا اللہ بہتر کریں گے سب ہو جائے گا لیکن اسلام آباد جو ابھی رمضان کے بعد ہم جائیں گے نا ہوں سکتا ہے اس سے پہلے بھی جانا پڑ جائے پہلے بھی جائیں گے جا سکتا ہے ہاں جی وہ سکتا ہے جانا پڑ جائے ہم نہیں ہے جی اگر ادھر نہ گئے تو پھر یہ دوسرا ڈرسٹرک والا کام یہ تو کروانا ہے وہ تو کروانا ہے جوہ تو ضروری ہے نا خود کرنا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں گھار ہے نا اوکا مرے بیر یہ والا نہیں ڈالے ایک گھار ایک گھاری شکریہ درنجی ڈیونج ہم جاری ہیں ہم آج ، آج آج ڈیونج ہم این ڈیونج زورت ڈیونج 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 اس کا آر پاتے رائے ہیں سوار آتی ہیں چھوٹے ہیں ابھی پڑے ہونے لگے گئے ہیں ابھی پڑے ہونے لگے ہیں یہاں پیٹن ہے سبائی کنا بازہ کھائے ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ